دوستو کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں چاکو چپند بھی رہنا چاہتے ہیں صحت مند رہنا چاہتے ہیں اپنے سارے کام بہت ہی بخوبی انجام دینا چاہتے ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ اپنی جو انٹریکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ اور اپنا کام جو ہے کی پروگرس کو کام کی پروگرس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں صرف اگر ایک کام کر لیں دوستو آپ کام کھانا شروع کر لیں ہم بہت زیادہ اور بے وقت کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سستی و قائلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی کتنی بڑی مسئبتوں میں پھس رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا دوستو کہ ہم بے وقت کھانے کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے کیسی کیسی بڑی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوستو کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے بابرکت مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس سے آپ اپنے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں تو سارے کے سارے مہینوں میں آپ اسی طرح چاپو جبند رہ سکتے ہیں ہم کس طرح روزہ رکھ کے اپنی زندگی کے سارے کام کرتے ہیں اور بخوبی کرتے ہیں اور فرش بھی رہتے ہیں اور میرا خیال ہے روزہ جو رکھنے والا آدمی ہیں پورے رمضان میں شاید ایک بیمار ہوتا ہو اور وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے جو سیلز کو ریسٹ دیتے ہیں اور ریسٹ کیسے بلتا ہے وہ اس طرح بلتا ہے دوستو کہ ہم اپنی باڈی کا جو نیچرل میٹابولک سسٹم ہے جس میں اس میں جو انسٹیبل مولیکیولز ہوتے ہیں جو بنتے ہیں سیلز کے اندر ایک نیچرل میٹابولک سسٹم کے طرح اس کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں فری ریڈیکلز جب ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے باڈی کا وہ جو ہے کسی بڑی مصیبتیں پہ سکتا ہے جس میں آپ کو بڑی بڑی بیماریاں لگ سکتی ہیں خدا رخواستہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے خدا رخواستہ آپ کو آٹو امین ڈیزیزز ہو سکتی ہیں ایسی بیماریاں جس میں روموڈیڈ آرثرائٹس ہے اور اس طرح کی بے شمار اور بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کا علاج ہی نہیں ہے اور آستہ آستہ ہم ایجنگ جو ارلی ایجنگ ہوتی ہے اس میں ہم جانا شروع کر دیتے ہیں یعنی جلدی بڑاپے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جس میں الزائیمر ڈیزیز بھی آپ کے برین کو ہو سکتی ہے ڈیونچیا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ڈیزیزز وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستوں کو وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور بے جا کھاتے رہتے ہیں اور بے وقت کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو میٹابولک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور میٹابولک سنڈروم ہو جاتا ہے آپ کو جس کو ان دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اور اس کی صورت میں آپ کے باڈی کے اندر اس قسم کے زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے جو صحت مند سیلز ہیں ان کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کم کھانا شروع کر دی اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کم کھانا شروع کر دی چاکوچہ بند رہنا چاہتے ہیں اپنے کام کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں اپنی پروگرس کو اپنے کام کی ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو بے وقت کھائیں کم کھائیں ہم لوگوں میں ایک بہت زیادہ ایک لیمین قسم کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی خوراک بہت اچھی تھی اس لیے ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور آج کل کے زمانے میں لوگوں کی خوراک اچھی نہیں اس لیے ہم جلدی جو ہے اپنی صحصے ہاتھوں بیٹھتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بلکہ یہ بالکل غلط انفرومیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی ڈائیٹ بھی بہت اچھی ہے اس کمپیرٹو پرانے لوگوں کی لیکن وہ لوگ سادہ خوراک کھاتے تھے آپ نے سنا ہوگا سادی روٹی کے اوپر سوکی روٹی کے اوپر پیاس کھا کے لسی کا گلاس پینے والے لوگ سارا سارا دن کام کرتے تھے وہ مشکت بہت کرتے تھے پسینہ بہت نکالتے تھے آج کل ہم ہیوی سے ہیوی ڈائیٹ اور گیلری سے بھری بھری اتنی زبردست ڈائیٹ سے ہم لیتے ہیں لیکن ہم مشکت نہیں کرتے ہیں ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے ہمیں ڈائیبیٹیز بھی ہو جاتی ہیں ہمیں کارڈیو ویسکلی ڈیزیزز بھی ہو جاتی ہیں اور بلڈ پیشر بھی بڑھ جاتا ہے ہمارا اور ہمارا جو کوگنیٹیف سسٹم میں جو برین ہے سنڈروم سسٹم میں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آستا آستا ہم ارلی ایجنگ پروسس میں چلے جاتے ہیں بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت سے پہلے اتنی اتنی بڑی بیماریوں کا شگار ہو جاتے ہیں کہ کوئی پھر اس کا پرسانے حال نہیں ہوتا اور کسی بھی دوائی سے وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہو اور آستا آستا ہمیں گہری دلدل اور کوئی میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں ایک پریکٹس کریں کم کھانے کی اور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے باقی جو گیارہ مہینے ہیں ان میں اور ایک نائک بہت ہی خوبصورت سار روٹین بنائیں جس سے آپ کی زندگی ایک خوشکواز زندگی بن جائے بہت شکریہ لکٹر کمر کو اجازت دیجئے اللہ